موسیقی 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 جب آپ لوگوں نے پی ٹی ایم کے ساتھ اتحاد کیا ہے تو کیا تب بھی یہ فانڈز ریلیز نہیں ہوئے یا تب ہوئے پر اس کے بعد تو ہے ہم نے تو چودہ پندرہ مہینوں میں تو پھر کافی کام کر آیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی اور پورے سندھ سے میرے پورے سندھ کے اگر آپ بات کرتے ہو تو سندھ میں سب سے زیادہ کام کسی شہر میں ہے تو کراچی میں ہوئے تو آپ اے ڈی پی سکیم ہمارے دیکھ لیں سب دیکھ لیں سب سے زیادہ شہر کراچی کو ملے اور کراچی میں بہتری آئی ہے اور پہلی مرتبہ یہی ہمارے کام کی وجہ سے پہلی مرتبہ میر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا آیا اور ہم نے تیرہ ڈاؤن جیتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کیا تو لوگوں نے میں ووٹ کیا لیکن مجھے باشترک لیاقت صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے کہ آج تک ظاہر ہے تقریباً تیرہ چودہ سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے لیکن یہ جو ہائیڈرنٹ مافیا ہیں ان سے آج تک کراچی کے باسیوں کا پیچھا نہیں شڑوا سکے پیپلز پارٹی والے یا سندھ حکومت اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جی ہائیڈرنٹ مافیا تو بالکل ہے کراچی میں اور مختلف جگہوں پر ایفیر بھی ہوتے ہیں وارٹر بوڈ والے کاروائی بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ پھر وہ لائن ٹوڑ دیتے ہیں تو اس کے لئے قانون سازی سخت ہونی چاہیے پانی کے حوالے سے تو انشاءاللہ اس پہ قانون سازی ہوگی تو سخت سخت صدا ہو کیونکہ کسی کا بھی ایفیر کراتے ہو تو تین دن کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے تو اس لئے آہ اس میں ہم آہ ہمیں کافی کام کرنا ہے اور کراچی کا مین مسئلہ پانی کا ہے کراچی کے عوام کو پانی کی بہت ضرورت صحیح اچھا آپ کے پاس تقریباً دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس تک یہ پورٹ فولیو رہا ہے آپ کے پاس ہیومن سیٹلمنٹ کا کچھی آبادیوں کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جتنے وہ لوگ جو کہ ظاہر ہے حصہ نہیں تھے یہاں کا کراچی تو مختلف زبانوں کا گلدستہ ہے سندھی بنجابی سرائیکی بلوچ سبھی یہاں پر آکے بسے ہیں جرائن بھی ہم نے دیکھا کہ پھر اسی لیول پر ہمیں نظر آئے کہ جب ہر طرح کا بندہ یہاں پر آکر بسا اور اوہرکراوڈڈ ہو گیا یہ شہر تو لوگ ان آرڈر کی سیچویشن کو مینج کرنا بھی کچھ مشکل دکھائی دیا کتنا ایفیکٹ کیا ہے اس چیز نے اس شہر کو خاص طور پر دو سال میرے پاس یہ پورٹ فولیو ہوتا تو ہم نے برپور کوشش کی چیئرمن بلال بٹوزارتائی سبس کے واضح اکامات دیکھے کہ لوگوں کو مالکانو حقوق دیا جائیں تو ہم نے پورے سندھ میں کام کیا مالکانو حقوق دیا اور یہ کام ہم نے ابھی بھی ہمارا کام یہ چل رہا ہے تو ہماری کوشش تھی کہ جو گریب لوگ اپنے گھروں پر رہ رہے ہیں ان کو مالکانو حقوق دیا جائیں اس پر ہم نے کافی کام کیا تو کافی مسئلے لوگوں کی بیسے لیاکت سب سکروٹنی کیسے ہوتی ہے مطلب باہر سے آیا اور یہاں پر آکر لے رہا ہے گھر اور رہ رہا ہے اس کو پھر آپ لوگ دیز بھی دے رہے ہیں سکروٹنی کیسے ہوتی ہے مطلب کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب کچھ طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں تو پھر ہلیے سے اندازہ لگایا جاتا کہ یہ کراچی کا رہنے والا ہے یا یہ کون ہے تو اس میں اکثر جو لوگ نظر آتے ہیں پھر وہ یہاں کے نہیں ہوتے وہ باہر کے ہی ہوتے ہیں دھگا جی پہلے تو ہمارے پاس یہ تھا کہ 97 سے پہلے جو لوگ گوٹ آباد تھے ان کو ملیز ان کو مالکانو حقوق دیا جو 97 سے تقریباً 25 سال پرانے لوگ جو یہاں پر موجود تھے اس کے بعد ہم نے پچھلے سال کٹ آف ڈیٹ جو پنجاب کا تھا دوہزار بارہ کا تھا پہلے سے تھا ہم نے اس کو دوہزار یارہ تک رکھا اور یارہ سے پہلے والی آبادیاں جو بھی تھی ہم جو سمجھتے تھے کہ ان کے بجلی کے بل اس ٹائم کے ووٹر لیسٹ جو شواید ہمیں چاہیے تھے وہ ان کے پورے عددت وہ ہم ان کو لیز کے پروسس کو آگے چلاتے تھے تو اسی طرح ہے کہ کوئی پرانی آبادیاں کوئی نئی آبادیاں ہم لوگو لیز نہیں کر سکتے کہ آگر آج کوئی آگر بیٹھا تو آج اس کو لیز دینی اس طرح نہیں ہے ہمیں ہمارے پاس جو کانون ہے اس کے مطابق ہم نے سارے کام کیا صحیح اچھا ابھی مرتضہ وحاف صاحب آگئے ہیں پہلے ہم سنتے تھے جی میر یہی رونا روتے تھے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے ہمارے پاس ونز نہیں ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ظاہرہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اب آپ لوگ کی حکومت آپ لوگ کا میر کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی مرتضہ وحاف صاحب سے دیکھیں جو مرتضہ وحاف جب سے میر کراچی بنے آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پر وہ جاتے ہیں یہاں تک کہ یونین کونسل کے جو ہمارے چرمین ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں ان کے الکوں میں جا کے لوگوں سے ملتے ہیں ان کے مسائل سن رہے ہیں تو ان پر وہ کام کر رہے ہیں ابھی تو ایک ڈیڑھ مہینے ہو گیا اس کو دو مہینے ہو گیا تو وہ جو مسائل ہیں سب سے وہ آگئے ہیں مرزا بھائی پورے کراچی کے مسائل ان کے پاس ہیں اور جس پر انہوں نے کام کرنا ہے انہوں نے وعدے بھی کیا لوگوں سے اور انشاءاللہ ہمیں امیدیں بہت زیادہ ہیں کہ کراچی بدلے گا انشاءاللہ مرزا وہ آپ میر کراچی ہیں تو کراچی کو بدلیں گے پیپس پارٹی کا میر ہے سالوں سے کراچی کا جو حالتہ ہمارا آپ دیکھیں نا پہلی مرتبہ ہمارا میر بنا ہے تو اس میں لازمی بات ہے زیمیداری بھی لوگوں کی پیپس پارٹی کے پر ہوگی کہ پیپس پارٹی کا جیالہ ہے پھر بھی بدل نہیں سکا یہ جو یہ تاثر ہے گلیاکت صاحب کے جتنا دیولپمنٹل کام ہوتا ہے اس میں اتنا کمیشن ہوتا ہے اتنے پیسے بنتے ہیں تو بڑا لوگ سم ٹائم تنقیت کرتے ہیں کہ پورا شہر کھدا ہوا ہے ایلیکشن سر پہ ہے بس یہ فنڈز جنریٹ کرنی کے لیے سڑکیں انہیں کھو دیمی ہیں کام تاتل کا شکار ہے لوگ فسے میں ہے ٹرافک جیم میں عذیت کا انہیں سامنا ہے کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے کیا جواب دیں گے دکھر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کر کے دیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سڑکیں بنائیں ہمارے سیورج لائن ڈال کے دیں ہمارے دیگر کام میں پانی کا مسئلہ کریں تو اس کے لئے لازمی بات ہے کہ روڈ تو خود نہیں سیورج کی لائن ڈالیں گے تو روڈ کو خود نہیں انڈر پاسس بنائیں گے تو روڈ کو خود نہیں اگر پانی کی لائن ہم ڈالتے ہیں تو اس میں بھی یہی حال ہے پورا پورا سال یہ کام چلے گا مطلب ایک یہ جگہ خودی ہوئی ہے آپ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں تو پھر تو زائرہ لوگ باتیں کریں گے دیکھیں جو پینتیس سال سے کراچھی پر اکورانی کر رہتے ہیں جن کے مختلف ٹاؤن سے یہ بلدیاتی نمائندوں کے کام تھے وہ یہ کام نہیں کر سکے آپ دیکھیں کہ ہمیں ستر سال آزاد ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو پہلی مرتبہ ہمارا میر آیا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو خودائی والا کام ہے اس کے بعد ہم اس پر روڈ بنائیں وہ کام ہم پہلے شروع کر رہے ہیں پانی اور سیورج کا مختلف جگہوں پر ہم نے لائنیں بھی ڈالی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ضروری کام ہم رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس پہ ہم لازمی باتیں اس پہ لوگوں کو پریشانی آوں گی لیکن اس کے بعد ان کے مسائل بھی تو ہونے ہیں اچھا مجھے یہ بتائے گا یاگر صاحب ابھی بلدیات کا الیکشن ہوا ہے تقریباً چھے ٹاؤن آپ لوگ کے پاس تھے پانچ میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جیتے ہیں کیا مسائل ہیں بلدیات لیول پہ اور یہ ڈسٹرک سے ٹاؤن میں منتقل جو سارا سلسلہ ہوا ہے اتنا ٹائم لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کے باس ابھی تک احتیارات نہیں آئیں تو یہ کسی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے یا پھر یہ پروسس ہے جس سے گزرنا ہے اس لیے ٹائم تیکنگ پروسس ہے یہ لگ رہا ہے دیکھے جب سے ٹاؤن بنے تو تین مہینے کا ٹائم لیا تھا سن گورنمنٹ نے ٹرانزیکشن پیریئیڈ ٹرانزیکشن افسر لگائے تھے کیونکہ پہلے ہم ڈسٹرک میں تھے ایک ڈسٹرک میں ہمارے ڈسٹرک کے ہماری میں تین ٹاؤن تھے ڈسٹرک ویسٹ میں تین ٹاؤن تھے تو پہلے جو فنڈ آ دے تھے اوزی ٹی شیئر آ دا تھا بڑے زلیک آ دا تھا تو اس میں تین مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ تین مہینے کے اندر یہ سارے آپ ڈیوائٹ کریں جو افسران ہیں وہ بھی مختلف ٹاؤن میں ڈیوائٹ کریں ان کو اور جو دوسرا لیور کام کر رہے ہیں ان کو بھی ڈیوائٹ کرنا تھا جو گورنمنٹ اپلائی تھے وہ تقسیم کرنے تھے تینوں ٹاؤن میں چھے ٹاؤنوں میں تو اس میں کافی وقت لگا لیکن ابھی امید ہیں کہ پندرہ بیس دن میں مسئلہ لو جائے گا کہ ٹاؤن چیئرمین کو اکتیارات مل جائیں گے اچھا اب مجھے یہ بتائے گا باڑی پور بلدیا آپ کا حلقہ ہے کیا مسائل ہیں آپ کے حلقے میں لوگ آپ کے پاس کن مسائل کو لے کر آتے ہیں پھر آپ اس کے حل کو ممکن دیکھ رہے ہیں فی الحال یا پھر جو آپ کے بس میں بس کو آپ کر رہے ہیں جو نہیں ہیں اس پر اپنی قیادت سے باتشیط آپ کی چل رہی ہے دیکھیں جی ہم نے کافی کام کی ہیں اٹھارہ سے تیئیس ٹک اس سے پہلے بھی تیرہ سے اٹھارہ تک جو ابریور روڈتا بلدیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا سنگل روڈ تھا سائی مراد علی شاہ نے سین گورنمنٹ نے اور چیئرمن بلاول بٹو زرزاری صاحب نے روڈ بھی بنایا آپ جا سکتی ہو وہاں پر دیکھ سکتی ہو کہ اتنا بڑا روڈ انہوں نے بنا کر دیا جو سالوں سے نہیں بن رہا تھا اس کے علاوہ اس مرتبہ ماریپور جو آکسوے کی طرف روڈ جاتا ہے جو میرا الکا ہے وہاں پر بھی ڈبل روڈ بنا دیا گیا ہے مچھلی چھوک تک کینب تک ہم نے روڈ بنائیں اور اوربون پر اس میں لگیں اس کے علاوہ بلدیا میں بھی کافی روڈ ہم نے بنائیں تو کافی کام ہم نے کیا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ابھی تک پانی کا مسئلہ ہے خاص رو بلدیا اور ماریپور یا اورنگی ٹاؤن آپ دیکھ لیں یا موروڑو میربر ٹاؤن ہے منگو پیر ہے سب دلگوں پر پانی کا مسئلہ ہے اچھا مجھے وہاں کہ جتنے لوگ ملتے ہیں مجھے حیرت ہوتی کہ وہاں زندگی گزار کیسے رہے ہیں جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں تین تین دن بجلی نہیں ہوتی چوتے دن آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے پانی ہمارے پاس نہیں ہے بس سمندر کا پانی ہے تو یہ زندگی وہ بچارے مطلب اتنے ڈبلپ شہر میں رہتے ہوئے اس طرح کی زندگی بھی لوگ یہاں گزار رہے ہیں دیکھیں جی ان کو اکثر نظر انداز کیا گیا ہے میں وہ ہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ پینتیس سالوں میں ہمارے علاقوں میں کام نہیں ہوئے جو لوکل بارڈیز کے نمائندے تھے جن کا کام تھا جو فنڈ لے دیتے وہ مختلف کچھ ایریاز میں کام کرتے تھے لیکن الحمدلللہ پچھلے پانچ سالوں سے مختلف ایریاز میں برابری کے سطح پر کام ہو رہا ہے تو سب جگہوں پر ہم کام کر رہے ہیں ہر جگہ پر آپ دیکھ لو اگر مبارک بلیج میں دیکھ لو تو وہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں ماریپور میں دیکھ لو یا بنگو پیر میں دیکھ لو اٹھ جگہ پر سندھ گورنمنٹ نے کام کی ہیں دیکھیں ریاکت صاحب اگر آپ یہ بات کریں گے نا تو حکومت تو آپ لوگوں کی تھی پھر بات ہوئی آ جاتی ہے کہ امکم آپ لوگ کے یہاں پر ظاہر ہے وہ یہی کہتے رہے کہ جی آپ لوگ فنڈز نہیں دے رہے جب تک ان کا میر تھا اور اب آپ کا میر آیا ہے تو وفاق میں پہلے آپ لوگ ان کے ساتھ تھے پھر لوگ یہ بات کرتے کہ بھی تو مفاد کی سیاست کرتے ہیں وہاں ان کو امکم کی ضرورت پڑتی تو ان کے ساتھ ہو گئے یہاں پر جناب یہ کہتے ہیں جی ہمارے اپنا حق مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ ٹھیک بات نہیں کر رہے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات ہے تو یہ مفاد کی سیاست ہوتی ہے دیکھیں جی سب کو پتا ہے کہ مشرف دور میں جو امکم کے ہمارے میر تھے ٹاؤن چیئرمند تھے ان کو عربوں کی تعداد میں فنڈ ملے اور انہوں نے کن علاقوں میں کام کیا آپ پوچھ لیں کہیں وزٹ کر کے جس علاقے میں سندھی بلوچ رہتے ہیں یا پختون رہتے ہیں یا دیگر قومے رہتے ہیں ہم تاثب کی بات نہیں کرتے لیکن انہوں نے تاثب کیا ہے ان ایریاز میں کوئی کام نہیں کروایا آج ہم نے ان ایریاز میں کام شروع کر دیا ہے ان ایریاز میں ہم کافی کام کر چکے ہیں تو ان سے آپ پوچھ لیں کہ پچھلے جتنی گورنمنٹ گئے ہیں انہوں نے آپ کے کتنے کام کیا ہیں دیکھیں میر کراچی پورے کراچی کا میر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پیپس پارٹی کے لوگوں کے کام کرنا ہے ہم نے ہر جگہ پر کام کرنا ہے تاثب کو ہمیں ختم کرنا ہے جو کراچی میں تاثب دیا جاتا ہے تو الحمدللہ وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے تو سب کے احساسے میرومی آئیں وہ ہمیں ختم کرنی ہیں ابھی جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کیا مسائل دیکھے آتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس ایک لائن ہے جو بٹو صاحب کے دورز میں ڈلی ہے جو چھتیس انچ کی لائن ہے اس لائن پر تقریبا ہمارے پاس بلدیا کی اگر ہم بات کریں یا ماریپور کی بات کریں تو تقریبا تیس سے بتیس یوسیاں اس لائن پر پانی پی رہے ہیں تو چھتیس کی لائن ہے مجھے بتائیں کہ بیس لاکھ سے زائد کی پاپولیشن کیا ماری کی ہے اور چھو بیس لاکھ کے قریب پاپولیشن ویسٹ کی ہے تو اتنے چوالیس لاکھ لوگوں کو اس لائن سے پانی اس طرح ملنا میرے خیال میں بہت بڑا چیلنج ہے تو اس پر چیئرمن بلاول بٹو درداری صاحب نے ہمیں بلائے تھا تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ کس طرح مسئلہ حل ہو تو ایک بڑا اس کی ہم شروع کر رہے تھے تو وفاق نے کہا کہ ہم مل کے کرتے ہیں تو اس پر ہم نے کافی کام کیا ہے لیکن ابھی ہماری حکومت چلی گئی ایک اور لائن کی ہمیں ضرورت ہے بلدیا کے لیے مہاریپور کے لیے دسٹرک کے آماری اور ویسٹ کے لیے تو وہ لائن اگر نہیں ڈل جائے گی تو اس کے بعد ہمارے پانی چلنے بڑی اچھی بات ہے اگر آپ لوگ کی نینت ہے اور دوسرا آپ لوگ جو یہ لوکل باڈی الیکشن تھا اس میں بھاری مارجن سے جیتے ہیں پانچ چاؤنز آپ لوگ کے پاس آ گئے ہیں پھر آپ سنائے یہ بھی ہے کہ جی امین ایسی بھیک بلدیا کی سیٹ امین اے کی لی جا رہی ہے بلدیا سے تو کس کو کریڈٹ دیں گے آپ لوگ یہ جو لوگوں نے اتنا اعتماد آپ پر کیا ہے کس کو کریڈٹ دیں گے آپ چیئرمن بلاوال بٹو زرداری صاحب کو عدی فریال تالپور صاحب کو آسفلی زرداری صاحب کو جنہوں نے ورکر کو سنا ورکر کو اپنے پاس بلایا ان کے مسائل سنے عدی فریال تالپور صاحبہ نے بلدیاتی الیکشن سے پہلے بھی لوگوں کو بلایا ان کے مسائل سنے تو پورے بلدیا نے پورے کیامارڈی نے ہمارے دونوں زلوں نے ان پر اعتماد کیا کہ پارٹی قیدت ایک عام ورکر سے مل رہی ہے تو ان کے مسائل کو سن رہی ہے تو لوگوں نے امیدیں سب کی امیدیں بھی پس پارٹی کے اوپر ہیں پورے کراچی میں میں اپنے زلے کی بات نہیں کرتا پورے کراچی نے ہمارا ساتھ دیا ہے پورے سندھ نے اور انشاءاللہ یہ مسئلے ہمارے ہل ہوں گے صحیح اچھا جی چلے جی بڑی اچھی بات ہے ریاقت صاحب کہ آپ پہ یہ اعتماد کر رہے ہیں لوگ اور آگے پھر الیکشن آ رہے ہیں اور بلدیا سے کمینے کے سیڈ بھی آپ لوگ لے چکے ہیں جی بلکل تو کیا تیاری کے اب آگے آگے آنے والے الیکشن کہ اب تو گزر گیا نا یہ سیڈ تو آپ لوگوں کو مل گئی تھی اب پھر سے الیکشن ہے تیاری کیا ہے کب سے آغاز آپ لوگوں نے کر لیا ہے کیمپین کا یا پھر ابھی ہونا ہے کیا چل رہا ہے دیکھے جی پھر سے الگا بندیاں ہو رہی ہیں اب یہ الکے بسے اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کراچی کی گندی سے متوائن ہیں دیکھے جی ہمارے خیال میں کچھ ہمارے جو تعداد ہے کچھ رہ گئی ہے ہم اپنے زلے کی اگر میں بات کروں ڈسٹرک کیاماری کی تو وہ پاپولیشن اس ٹیم پہ کر رہے تھے اس ٹیم میں بائیس لاکھ بتا رہے تھے لیکن ابھی جو نوٹیفیکشن ہوئے وہ بیس لاکھ کے قریب ہے دو میلیا نے تو میرے خیال میں دو لاکھ ڈسٹرک کیاماری میں کم گینے گئیں کم گینے گئیں تو اس بھی آپ لوگوں نے کوئی تحفظات یا کوئی درخواست کچھ نہیں دیا سی ایم صاحب نے بات کی ہے سی ایم صاحب نے سی سی ایم میں بات کی ہے سی ایم صاحب نے مختلف جگہوں پر یہ بات کی ہم نے اپنی ان کو تک پہنچائی ہے جو ہمارے لوگوں کے مسائل تھے انہوں نے جا کے بات کی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوا لیکن اگلی مرتبن چلتا پھر دیکھیں اچھا اب اس میں لحکت صاحب یہ کوئی اور چیز ہے جو آزکر بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے کیونکہ آپ اپنی قیادت کو زیادہ قریب سے جانتے ہیں بلاول صاحب سے آپ کی ملقات رہی ہے زرداری صاحب سے بھی یقین ان رہی ہوگی یہ جو ایک کانٹروورسی چل رہی ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری اور آسفل زرداری کے کچھ آپس میں جو خیالات ہیں وہ ملتے نہیں ہیں الیکشن کے پوائنٹ ویو کو لے کے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نوے روز میں ہونے شاہی ہے وہ کہہ رہے جی ہلقہ منیوں کروانے کی الیکشن کمیشن پابند ہے تو اس میں بلاول کا ایک بیان آجاتا ہے کہ جی میں گھر میں تو اپنے والد صاحب کی بات سنتا ہوں لیکن میرا موقف اپنا ہے اور جو ان کا موقف ہے اس کا بھی ہم اترام کرتے ہیں لیکن یہ بات اب ڈسکس ہوگی میٹنگ میں یہ تو لوگوں کی خواہش ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں لیکن اس طرح کے معاملات بلکل نہیں ہیں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آسفلی زرداری صاحب جو پالیسی چیئرمنٹ صاحب کی ہوتی ہے اس پر ہم سب چلتے ہیں تو ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں سنی ہیں ہماری میٹنگوں میں یا کسی اور جگہ پہ ہم نے تو نہیں سنی لیکن یہ میڈیا میں اکسار ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں لیکن نہیں ویسے پارٹی کے اندر کیا محال ہے مطلب ایک تو ہم نے سنا ہے کہ جی آپ لوگ کی پارٹی میں کھول کے اختلاف فرائے ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کے اختلاف میڈیا پر سامنے آ جائے ٹھیک ہے پارٹی میں اندر ہوتا ہے میٹنگز میں ہوتا ہے بند کمرے میں کیا بات ہو رہی کسی کو نہیں بتا لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کی بات سامنے آئی پھر اس پر کاؤنٹر بھی سامنے آ گیا کہ بلاول صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے پر اس کا بھی جواب دیا کہ بھئی وہ میرے والد ہے گھر کی باتوں میں میں ان کی باتوں کا ادرام کرتا ہوں لیکن آئین جو ہے نا اس کی پازداری ضروری ہے اگر آپ الیکشن کی معاملات پر بات کریں گے تو دیکھیں جی ہم نے اکثر میٹنگوں میں ہم نے کھل کر بات کیے علاقے سے چیئرمنٹ صاحب نے جو ہمارے پانچ سال گزرے ہیں پہتورے ایم پی ہے تو میں کراچی کے تمام ایم پیوں کو بلایا ایم این اے کو بلایا ان کے مسائل سنے سی ایم صاحب کو بلایا بٹھایا کہ بھئی ان کے مسائل ہیں تو اس پر ہم کھل کر بات کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس کا صدباب بھی ہوتا ہے اس پر ایکشن بھی لیتے ہیں تو سی ایم صاحب بھی بڑا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو پھیلے تھے ہمارے سی ایم سائی مراد علی شہر تو کافی کام ہم نے کیا ہے جو ہم نے شکایتیں کی ہیں وہ دور بھی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی میں جب آپ لوگ کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس طرح جب دونوں ہی موجودوں چیرمن کو چیرمن تو آپس میں اختلاف بھی اگر ہو تو آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے مطلب کھل کے اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے اور مل کے زائرہ ساتھ لے کے چلا جاتا ہوگا یہ یہ کانسپیرسی جو باہر آئی اس کی وجہ آپ کو کیا سمجھاتی ہے دیکھیں جی ہمارے سامنے تو اس طرح کے کوئی بات نہیں ہوتی جو چیرمن صاحب پالیسی بتاتے ہیں اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو کراچی ڈویجن کی تنظیم ہے سندھ کی تنظیم ہے ہمیں بتاتی ہے کہ اس طرح کام کرنا ہے تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں تو ہم تو جو بھی اقامت ہیں ہمیں تو خود زلے کا صدر ہوں ڈسٹرک ویسٹ اور کیا ماری کا تو جو ڈائریکشن ادھر سے آتی ہیں پارٹی قیدت کی طرف سے اچھا ابھی والدیا سے ایک سیٹ آپ لوگ کے پاس تھی اب آگے کیا میں نے آپ سے پوچھا تھا تھی آرہی ہے آپ لوگ کی الیکشنز کو لے کے آپ الیکشن ہوتے کب دیکھ رہے ہیں دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ فروری میں شاید الیکشن ہو اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے تو ابھی ابھی چل رہا ہے آپ کا یہ مطلب ہے کہ زداری صاحب کا موقع ہے وہ جیتے گا جب بلاول نمبر ہو اس کی بات کر رہے ہیں پھر اس کے لحاظتے کو نہیں ہو سکتا ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ساٹھ دنوں میں الیکشن ہو اگلے مہین الیکشن ہو ہم تو تیار الیکشن کے لیے لیکن جو ابھی ہلکہ بندیوں کا انہوں نے کہا ہے لازمی بات ہلکہ بندیاں اناؤنس ہوں گے لوگ اترازات کریں گے تو اس پہ تو ٹائم لگے گا اس کا مطلب ہے زداری صاحب اس چیز سے واقف ہے نا کہ وقت لگے گا تب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پابند ہے اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف چاہتی ہیں یا کیا صورتحال بنتی ہے سوڑا سا زر آپ کے کچھ ہم ماضی پر بات کرتے ہیں آپ نے جو اپنی سیاست کا آغاز کیا تو ظاہر ہے انسان کے ذہن میں کوئی نا کوئی پرسلالیٹی ہوتی ہے یا کسی نے کسی سے انسپائر ہو کے بندہ سیاست میں قدم رکھتا ہے تو کیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یا شوق کیسے پیدا ہوا عوام کی خدمت کا دیکھتے ہیں جو بچپن سے ہی ہمارے ایک دوست ہوتے تھے عیدی امین جسے شہید کیا گیا وہ میں اکثر لے جاتے تھے پارٹی پروگرام ہیں ہم تو بائی برت پیپرس پارٹی کے ہیں ہمارے ایک فیملی بھی ساری پیپرس پارٹی کی ہے ہم ووٹر تھے سپورٹر تھے جب اسکول لائف میں تھے تو اکثر پروگراموں میں میں کہتے تھے آپ چلیں دوستوں کو لائیں تو ہم اس وقت ہمیں شوق تھا پیپرس پارٹی میں کام کرنے کا تو ہم نے تقریباً 18 ستنہ 18 سال کی عمر میں ہی ریلیوں میں پروگراموں میں جانے کا آغاز کیا تو کرتے کرتے ہم اس کے ساتھ تھے ہمارے سیٹی ایرے کا جنرل سیکریٹری تھا تو اس کا شہید کیا گیا تو اس کے بعد دوستوں نے مجھے آگے کیا کہ آپ آ جائیں آپ بڑے قریب تھے آپ ادھر آکے آفیس میں بیٹھیں یہ اس کام سنبھالیں تو اس کے بعد ہی ہمارا سلسلہ سیاست کا شروع ہوا تو الحمدللہ ایسے کبھی خیال تو نہیں آیا کہ سیاست میں آکے غلطی کر لی کچھ اور کر لیتے نہیں نہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ابھی دیکھیں نا لوگوں کے کام ہوتے ہیں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس سو لوگ مسائل لے کے آتے ہیں اگر ہم بیس بھی حل کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلیں کسی کا تو بلا ہوا لوگ تو بہت سے امیدیں لے کر ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تمام مسائل ہوتے ہیں سیاست کرنا آسان ہے یہ بہت مشکل کام ہے مشکل کام ہے جی بالکل سارا وقت آپ کو آپ دیکھیں پابلک پروپرٹی آپ بن جاتے ہو فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے ہو تو ہر وقت آپ کو رات کے دو بجے بھی آپ کو جانا پڑتا ہے صبح چار بجے بھی جانا پڑتا ہے تو کسی وقت بھی کسی ورکر کا کول آئے تو ہم اسی ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بلدیا میں ابھی کارکون ہمارے جو شہید ہوئے تو اس پہ آپ دیکھیں کہ کتنا بلدیا اور اورنگی میں ہمارے دو ہمارے یو سی کے صدور تھے ان کو شہید کیا گئے فیسے کیا بجہلے آگت صاحب یہ جو لائن آرڈر کا سلسلہ ہے وہ کیوں یہاں پہ اس طریقے سے نہیں جیسے ہونا چاہیے وقت اب یہاں پہ کسی کی جوان لے لینا اتنا آسان کیوں ہے کیسے ہے دیکھیں جی کراچی میں اکثر ایسا ہوتا ہے الیکشن قریب ہوتے ہیں تو ایک جماعت ہے وہ خوف پہلانے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں میں خوف ہو ابھی دیکھیں نا جس طرح بلدیاتی الیکشن آپ دیکھ لیں بلدیاتی الیکشن دیکھ لیں یا ہمارے بلدیا میں جو ایم اے کی سیٹ تھی وہ ہم جیتے تو اس میں بھی مختلف کینیڈیٹ تھے ان کو پتہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ آپ گر بیٹھو تو آپ کے ووٹ پہلے سے کاسٹ ہوتے تھے ابھی جو پولی پہ جائے گا وہ ووٹ دے سکے گا پہلے ایسا ہوتا تھا ابھی جو آگے آنے والے الیکشن ہے آپ ٹاف ٹائم آپ کو کون سے جماعت دینے والی ہے پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی دیکھیں جی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہے تو کس سے ہے ہمارا مقابلہ بے روزگاری اور مہنگائی سے تو یہ اس کا وائد حل چیئرمن بلاول بوٹو نارا کیا لگائیں گے نارا یہی لگائیں گے کہ چیئرمن صاحب آئیں گے خوشحالی لائیں گے پاکستان کی میرا مطلب ہے کہ آپ نےوں کا ہے روٹی کپڑا اور مکان اب کے بھی یہی ہوگا یہاں کچھ چینج کرنے کا سوچا جا رہا ہے دیکھیں جی یہ تو ہمارا منفیسٹ ہوئے یہ تو ہمارا روٹی کپڑا مکان کا تو ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے پورے سندھ میں نوکریوں کا جو سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا مختلف لوگ آئیں انہوں نے اپلائی کیا تو ایک جماعت تھی وہ کوٹ میں چلی گئی تو انہوں نے اسٹرے لے لیا تو آزاروں لوگوں کے روزگار کا انہوں نے مطلب ان کو ہمیں دینا تھا ان کے روزگار انہوں نے بند کر دیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی روزگار دیتی ہے یہ آقا سا پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگ عوام کی فلا کے لئے کام کرتے ہیں عوام کے لئے سوچتے ہیں ان کے مسائل حل کر کے آپ لوگوں کو خوشی ملتی ہے لیکن جہاں پر معاملات کانٹروورسی کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز متنازے ہو جاتی ہے تو پھر وہ کام جو کہ فلا کا ہونا چاہیے ملک کے بیٹھ کے کرنا چاہیے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور جھگڑے ختم کرانے کا سلسلہ عدالتوں کے چکر یہ آگے نکل جاتے ہیں ابھی آپ نے خود ہی بات کی کہ گنتی پر آپ بھی اس طرح سے مطمئن نہیں اور آپ کو اندرخواست دی اور بات ہوگی یہی بات جماعت اسلامی کرتی ہے پھر الیکشن ہوگا پھر وہ گنتی کے پرابلمز ہلکہ بندیوں کے پرابلمز پھر وہی میرا بندہ غائب کر دیا ان کے بندے پورے نہیں تھے مارے ووٹ تھے انہوں نے ووٹ چوری کر لی دھان دی یہی سنیں گے دیکھیں جی آپ نے تو کسی کا بندہ غائب نہیں کیا ابھی آپ دیکھیں کہ نو تاریخ جو واقع ہوا نو مائی والا جو واقع ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر قیدت نے ان کو پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو یہ تو یو سی کے چیئرمن تھے ان کی مرضی تھی کہاں پر ان کو جانا ہے کہاں پر نہیں جانا ہے تو ان کی اس پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ اپنے لوگوں کو پورا کرے اس کی ذمہ داری پی پرٹی پر انہوں نے ڈالا ہے ایک آئی پر کریئٹ کیا ہے تو اس میں تو ہم تو اپنے لوگوں کو لانے کے پابند ہیں ہمیں تو یہ پابند نہیں ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی پورا کریں ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پورا کریں ان کو لے آئے ووڈ کے لیے یہ تو ان کا کام ہے جو جو پارٹی ہیں جو پارٹی پارلیمنٹ لیڈر ہے جو پارٹی اورگونیزیشن ہے ان کا کام ہے اپنے لوگوں کی تعداد پوری کرنا ابھی جو الیکشن ہونے چاہ رہے ہیں آپ کی نظر میں وہ صاف اور شفاف ہوگا اور ایسی کوئی کانٹروورسی تو نہیں بنے گی یا پھر آپ ابھی بھی وہی ماضی کے واقعہ دور آئے جائیں گے اور وہی الزامات لگیں گے اور ویسی بس الیکشن ہو جائیں دیکھیں جی ہم ابھی ہلکہ بندیاں ہو رہی ہیں ہمارے نظر ہیں ہلکہ بندیاں ہو رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہلکہ بندیاں یہ کس طرح کرتے ہیں تو ہلکہ بندیوں سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی نیت کیا ہے ہلکہ بندیاں جو 2022 میں کی گئی اس کے بعد نہیں ہو رہی ہیں ہلکہ بندیاں سیٹیں بھی تو کم زیادہ ہوں گی پھر نہیں سیٹیں تو ہماری وہی ہیں سیٹیں دیکھیں ڈسکرکس ساؤت میں شاید ایک بڑھ رہی ہے ملیر میں بڑھ رہی ہے لیکن بڑھ تو رہی ہے نا مختلف جگہوں ایک دو سیٹیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن ہم تو یہی دیکھیں گے نا کہ ہلکہ بندیوں میں کون سی پارٹی کی بات رکھی گئی ہے ابھی ہم سے تو کوئی نہیں پوچھ رہے ہیں ہم بھی سیاسی پارٹی ہیں زلے کی جو تنظیم ہیں ہم سے بھی تک کسی نے نہ ڈیسیز نے رابطہ کیا نہ الیکشن کمیشن نے رابطہ کیا کہ آپ کوئی پرپوزل دیں اس طرح کی چیزیں تو ہمارے صد نہیں ہوئی ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائے گا بلاول بٹو زرداری جن کو ہم نے کئی بار سنا یہ کہتے ہوئے کہ زرداری صاحب اور میاں صاحب کوئی ایسے فیصلے نہ کریں کہ آگے چل کر ہمارے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے یا جس طرح انہوں نے تیس سال سیاست دھوکتی ہمیں بھی بھگت نہیں پڑے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے والی سیاست نہیں رہی سیاست کافی بدل گئی ہے اور لوگ کافی باشعور ہو گئے ہیں تو ابھی الیکشن کو لے کر آپ اپنے محترم چیئرمن کو کتنا ایکٹیو دیکھ رہے ہیں کتنا ہٹ کے سوچ رہے ہیں کیا ان کی نیت اور ذہن آپ کو لگ رہا ہے دیکھ جی چیئرمنٹ صاحب نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دو دنوں سے پورے سندھ کے دورے شروع کر دی ہیں تو لوگوں کا رسپونس بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ آزاروں کی تعداد میں رات کو دو بجے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں نو بجے بھی پہنچ رہے ہیں جہاں جہاں چیئرمنٹ صاحب پہنچ رہے ہیں لوگ آزاروں کی تعداد میں ان کا استقبال کر رہے ہیں اور اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں تو لوگوں کی بلاول بٹو درداری صاحب سے محبت ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ سب کو آزوائن ہوں نے آپ دیکھیں پچھلے پانچ سالہ آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی نے جو اس ملک کا عال کیا اس کے بعد نون لیگ کوالیشن گورنٹ امری آئی تو اس میں بھی آپ دیکھیں ہم کتنے پیچھے چلے گئے کیونکہ ہمارے پاس فیصلہ کرنے کے اختیارات نہیں تھے اس وقت یہ تھا کہ اس ملک کو بچانا ہے تو ملک ڈفال کی طرف جا رہا تھا تو ہم نے قربانی دی لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہیں کہ پاکستان کی عوام سمجھ گئی ہے پورا پاکستان اس مرتبہ بلاول بٹو درداری صاحب کے ساتھ اچھا آپ کے تو سننے میں آ رہا ہے کہ آصفہ بٹو درداری بھی ہمیں الیکشن کیمپین میں نظر آئیں گی تو ان کا کردار کیا ہوگا کیسا رہے گا آپ لوگوں سے ملاقات ان کی ہے جی بلکل ملاقاتیں ہیں اور مختلف پروگراموں میں جس طرح کے لونگ مرچ میں ہمارے ساتھ تھی کافی دس دن ساتھ تھے پورے لیکن وہ ایک آجسہ ہو گیا اس کے بعد وہ چلی گی پھر دوبارہ ٹرک پہ آئی تو بی بی آصفہ کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے محترمہ کی جیلک ان کو نظر آتی ہے بی بی آصفہ تو وہ انشاءاللہ بی بی آصفہ سیاست میں آئیں گی اور وہ بھی پاکستان کے لیے اپنا کردہ رضا کریں گی ہمیں امیدیں ہیں بہت زیادہ بی بی آصفہ سے صحیح اچھا ببی جیسے کہ آپ نے بات کی تھی لیاقت صاحب کے ایمکیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے آپ لوگوں نے بیچے ایک کمیٹی بنائی تھی ایک جس کے خلاف ایمکیم نے بھی اتجاز بھی کیا تھا اور شوٹ شرابہ ایک ہوا تھا پھر ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ یہ سٹے کا معاملہ جو کہ چل رہا ہے عدالت میں نوکریوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ان لوگ کی وجہ سے وہ جو حکم امتنا تھا اس میں مزید توسیر دے دی گئی ایسا ہی ہے تو کیا وجہ ہے یہ معاملات آپ لوگ کے کسے سٹل کیوں نہیں ہو پا رہے ایک ورکنگ ریلیشنشپ کیوں نہیں بن پا رہا جب آپ کو پتا کہ سندھ میں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کراچی میں سپیشلی تو کیوں مل بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کا نہیں سوچا جاتا دیکھیں جب ہم دو آزار اٹھارہ سے تیش تک اگر ہم بات کریں تو ان پانچ سالوں میں ہم نے مختلف ٹائم پر کوشش کی کہ اب لوگوں کو روزگار دے سکیں لیکن عدالتی حکم جو تھی جو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نوکریوں دیں آپ ٹیسٹ کروائیں لوگوں کے اخباروں میں اشتہارات دیں لوگوں کے انٹروز لیں تو اس طرح جو بھی انہوں نے کہا جس طرح کی انہوں نے بتایا کہ اس طرح آپ کو کرنا ہے تو اس سارے پروسس ہم نے پورا کیا تو اس کے بعد لوگوں کے لیٹر بھی نکلے تو اس پہ انہوں نے اسٹرے لے لیا ہے تو ہم تو ابھی ہم چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو جلد سے جلد روزگار ملیں تو اگلی مرتبہ بایا تو دوسرے جو بیروزگاری اس کا خاتمہ ہو لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ساٹھ ستر ہزار لوگوں کو روزگار ملنا تھا اس میں تو وہ سارے محروم ہو گئے تو انہوں نے بلکل پاکست کراچی اور سندھ کی عوام کا پورے سندھ کی عوام کا کراچی ایک شہر ہمارا عیدر آباد ہے لڑکا نام مختلف شہروں کا سندھ کے لوگوں کے معاشی غتل کی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو روزگار نہ دیکھیں صحیح تو ابھی ابھی جو یہ بلدیات کا الیکشن ہوا تھا اس میں جماعت اسلامی اچھی خاصی اکثریت سے گامیاب رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقابلہ مہنگائی سے ہے اور معاشی حالات سے ہے ان کو منٹلی پیپیر ہونا چاہیے جماعت اسلامی جس طرح پہلے کچھ پیچھے چلی گئی تھی ابھی کافی فرنٹ فوٹ پہ نظر آئی ہے بلدیات کے الیکشن لیکن جماعت اسلامی نے وہ سیٹی لیے جو امکم کے پاس تھی ہم نے وہ سیٹی لیے جو پہلے سے ہمارے پاس تھی ہم نے اس میں ہماری تعداد بڑی ہے لیکن ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوکل سیاست کا معلوم ہے ہمیں پتا ہے کہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں تو ہم کیا ہم جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن میں یہ کی تھی صحیح اچھا لیاکر صاحب تھوڑا سا درہ میں چاہوں گی ہم نے سیاست پہ کافی بات کر لیا ہے تھوڑا سا درہ کچھ آپ کے جو روزمرہ کے روٹین ہے کچھ اس پہ بات ہو بھی آپ نے بتایا کہ فیملی کو آپ ٹائم نہیں دے پاتے ظاہر ہے چار بجے بھی نکلنا پڑتا ہے تو پھر بیگم اور بچوں کا گلا رہتے ہیں جی بلکل گلا رہتا ہے ہمیشہ ہوا گلا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہو سیاست میں زیادہ پڑے رہتے ہو تو مقصد یہ کہ عوام کی خدمت ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے سیاست دانوں کے چلو چلو لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ہر وقت عوام کے ساتھ رہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اٹھ کر دفتر میں بیٹھیں مطلب ڈیلی کی روٹین ہے کہ سو سے ڈیٹھ سو یا دو سو لوگ ملتے ہیں ہم سے آ کر پورے زلے کے لوگ ملتے ہیں تو اپنے مسائل بتاتے ہیں ہم ان کو عل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر پورا دن گزر جاتا ہے رات دن تو گزر جاتا ہے لیکن آپ کے شوق بھی کچھ ہوں گے ظاہرہ جب انسان زینی طور پر اس کو فری ٹائم ملتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کرے جس کا دل چھاتا ہے آپ کی ہوبیز کیا ہیں کیا کرتے ہیں فارق ٹائم میں فیملی کے ساتھ اگر وقت گزارنا ہو تو تو گھر پہ ہی گزارتے ہیں کہیں لے کے جاتے ہیں کیسے ہوتا ہے دیکھیں جی پہلے کرکٹ فوٹبال کھیلتے ہیں جب سے سیاست میں ہیں تو ٹائم ہی نہیں ملا وہ نہیں کھیل پا رہے ہیں آپ نے میرا خیال ہے اپنے علاقے میں فوٹبال سٹیڈیم کے لئے گراؤنڈ کے لئے بھی کافی کام کیا ہے تو یہ آپ کو شروع سے شوق تھا ہمارے پاس اللہ اللہ مہاریپور میں ایک سٹیڈیم جو تیار ہو گیا ہے اسی طرح گولیمار جو ٹرانس لیاری پارک ہے وہ در بھی سٹیڈیم ہم نے بنا لیا ہے اس کے علاقے میں میمار میں بھی دو سٹیڈیم ہمارا بنیا ہے ایک منگوپیر میں بنیا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے ان پانچ سالوں میں کافی ہم نے کام کیا آپ کی دلچسپی ہے کھیل میں اس کا مطلب ہے بلکل ہے اور جو سپورٹس وین ہیں وہ آتے ہیں اکثر فوٹبال کے فائنل ہوتے ہیں کرکٹ کے فائنل ہوتے ہیں سپونسرشپ کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں خود سے بھی کریں اور دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ تاؤن کریں تو آپ کیوں نہیں کھیلتے جی تکے ٹائم نہیں ملتا ہے جب ٹائم ملتا ہے تو کھیل لیتے ہیں اچھا ٹائم ملتا ہے تو کھیل لیتے ہیں اچھا اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ جب وقت بزارتے ہیں تو گھر پہ ہی کہاں آ جاتے ہیں خاص طور پر کہ جانا ہوں مطلب ظاہر ہے وہ فرمائش تو آتی ہوگی نا بچوں کی بھی اور بیگم کی بھی کچھ ہے زیادہ تر گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو گھر پہ ہوتے ہیں کبھی کبھار مہینے میں ایک دو مرتبہ کھانے کھانے چلے گئے دو دریہ چلے گئے کدھرور چلے گئے اچھے ریسٹورنٹ میں بیڑ گئے تو اسی طرح روٹین ہمارا چلتا رہتا ہے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ نکلیں اور آ جائیں لوگ کہ ہمارا کی مسئلہ تھا آپ نے حل نہیں کیا اچھے میں نے آپ کا یوٹیوب چینل بھی دیکھا ماشاءاللہ سے آپ کو نا شاک ہے تو ٹائم اس کا مطلب ہے نکال لیتے ہیں آپ یہ ویڈیوز بنانے کا یا پر یہ ٹک ٹوکس وغیرہ میں نے دیکھیں آپ کے کچھ ہے ہی شاک اس طرح دیکھیں جب وہ پارٹی کے ورکر ہیں ان کی محبت ہے میرا اپنا تو وہ ایکاونٹ نہیں ہے لیکن میرے نام سے چل رہا ہے تو پارٹی کے ورکروں کی چار پانچ ایکاونٹ انہوں نے بنائے تو میں اکثر مجھے لوگ بیچتے ہیں میرے پاس اپنے پاس ٹک ٹوک ہے نہیں لیکن مجھے لوگ بیچتے ہیں تو ٹک ٹک ٹوک پر میں نے پھر پوچھا ایک مرتبہ کہ یہ آئی ڈی کون چل رہا ہے تو اس کو میں نے دیکھا لڑکا آیا میں نے اس کو لٹھی کے آپ چلا ہو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے مجھے بڑا آج کل ایک مشہور ہے نا ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز اور وہ اپنی ریووں میں نکال ہوں تو میں نے کہا شاید لیاقت صاحب کو بھی شوق ہے مطلب گھر میں جب ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کس طرح وقت گزرتا ہے ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں کھانا بناتے ہیں شوق ہے کوئی اس طرح کے یا نہیں دیکھیں جی بس ٹی وی دیکھتے ہیں اور خاص طور پر اگر پاکستان کا کرکٹ کا میچ ہو تو گھر پہ بچوں کے ساتھ بلکل دیکھ لیتے ہیں تو کرکٹ کا جب ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج گھر پہ تو آپ کو ٹائم دینا ہے تو سیاست میں کسی کو دوست بنایا ہے آپ نے یا سیاست میں دوست نہیں ہوتے سیاست میں دوستی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے سارے دوست ہیں ہمارے سعید گنی صاحب ہیں ہمارے کراچی کے صدر ہیں مرزا واپ صاحب ہیں ہمارے دیگر ایم پی یعنی اپنے کالیگ صاحب کے اچھے دوست ہیں تو لیڈرشپ کے ساتھ آپ کی ملاقات رہتی ہے پھر جاتے ہیں کتنی ملاقات ہوتی ہے کیسا تعلق ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کے ساتھ یا آصفر زرداری صاحب کے ساتھ تکیش جب بھی ہم نے خاص طور میں اپنی بات کروں جب بھی میں نے ریکویسٹ کیے ملنے کی تو دو تین دن میں یا اسی دن میں مجھے ٹائم ملتا ہے تو ملاقات کے لیے چیئرمنٹ صاحبوں آصفر زرداری صاحبوں اور اردی فریال تالپور صاحبہ تو وہ ار وقت ہم جا کر ملتے ہیں کوئی ٹائم لیے بغیر جا کر ملتے ہیں ان سے صحیح تو کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے جزائرہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر اپنے ورکر سے گلا سنتے ہیں کہ جی کمیونکیشن گیپ ہے ہمیں ہماری بات نہیں پہنچائی جا رہی ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا تو ملاقات تو آپ کی رہتی ہے تو کیسے بات سنتے ہیں ورکر کی کچھ پتائیں گے تو پڑا ایکسپلین کریں گے محول کیا ہوتا ہے جب آپ کی میٹے ہوتا ہے دیکھے میں آپ کے توسط سے تمام ورکر جو بھی ہمارے زلے کے ہیں کراچی کے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیدت ایک ایک چیز واقف ہے ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ پرانا پارٹی کا ورکر تھا وہ کیسا ہے دوسروں کا پوچھتے ہیں کوئی میت ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو یہ کافی چیئرمنٹ صاحب خاص طور پر کافی انہوں نے نظر رکھے ہیں سب پر تو یہ سب چیزیں ان کو معلوم ہیں کیونکہ وہ انہوں نے بھی ہمارے پیچھے بھی لوگ چھوڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں نظر رکھنی بڑھتی ہے آگے آپ بلاول بٹو زداری کو وزریعظم منتہ دیکھ رہے ہیں ان کے زداری صاحب کی تو شدید خواہش ہے اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں جی بالکل پاکستان کا مستقبل ہی بلاول بٹو زداری صاحب ہیں تو انشاءاللہ ان کو بننا ہے اور پاکستان کی عوام نے دونوں پارٹیوں کو دیکھ لیا نون لیگ کوئی بھی حکومت دیکھ لی پی ٹی آئی کی بھی حکومت دیکھ لی اور مہنگائی بھی آج آپ کے سامنے بجلی کے بل کوئی آج برد نہیں سکتا ہے مجھے بتائیں ایک تیس چالیس زار تنخواہ والا اس کے گھر پہ ڈیزل کتنا مہنگا ہو گیا اور اشیاء خود دونوں بلکل یہ مسائل بلکل ہیں آپ لیاکت صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا بی بی سے آپ کی ملاقات رہی ہیں بی بی سے مطلب قریبی ملاقات نہیں رہی ہے ویسے دور سے دیکھا ہے بی بی کو صحیح تو کیسا ان کی شخصیت کیسی آپ نے observe کی تھی دیکھیں جا ہم تو اس کو دیکھنے کے لیے جیسے کہ 18 اکتبر 2007 کا ٹائم ہو تو ہم لوگ یا اس سے پہلے لیاری میں بی بی صاحبہ آئی ہیں تو ہم کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے کہ ان کو دیکھیں کہ کس طرح ہے تو کافی خواہش ہوتی تھی کہ بی بی کو ہم قریب سے دیکھیں صحیح یہ خواہش ہی تھی میری کہ وہ پرسنل جیسے کہ ایک ساتھ ہم بیٹھ کر ایک تصویر کو ہی نہیں بنائی تو کس طرح کی ملاقات اب بی بی صاحبہ سے نہیں ہوئی تو یہ مجھے کافی میرے دل میں یہ بات ہے کہ کاش بی بی صاحبہ سے ایک اچھی ملاقات ہو جاتی اچھی ملاقات ہو جاتی اچھا اب ایک ریپٹ فائر ہے آپ نے مجھے ایک ایک جملے میں جواب دینا ہے زرداری صاحب کے لیے ایک جملہ بادشاہ بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم وزیراعظم اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو کیا کرتے سیاست میں نہیں ہوتا تو کاروبار ویسی بھی کر رہا ہوں کاروبار کر لیتا اچھا کاروبار بھی آپ کر رہے ہیں ساہید زبردست تو مجھے یہ بتائی گا بریانی یا حلیم بریانی بار بی کیو یا دیسی کھانے بار بی کیو بار بی کیو اچھا موویز دیکھنے کا شوق ہے گانے سننے کا شوق ہے موسک سنتے ہیں کبھی کبھار جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کوئی لگا لیتے ہیں موسکک وہ میں نے بھی تو ذکر کیا ہے اور ایوو نکالوں تو آپ نے سنا ہوگا کس کو سنتے زیادہ زیادہ تر ابھی تو فیلال یہی گانے چل رہے ہیں پارٹی کے سونگ سنتے ہیں جیسے کہ چودہ آگست قریب آتا ہے چھے ستمبر ہوتا ہے وہ تو پھر ملی نقمے سنتے ہیں تو اکثر پارٹی کے گانے سنتے ہیں اور بلوچھی گانے سنتے ہیں اردو گانے سنتے ہیں اس طرح کے انڈیان گانے صحیح اگر کہیں گھومنے جانا ہو تو سب سے زیادہ پسندگیتا جگہ کون سی ہے پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی جی سب سے زیادہ سوات پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر پاکستان کے باہر یورپ یورپ آپ کو اچھا لگتا ہے تو بچوں کے سا ٹائم ہو جانا پسند ہے جی بلکل ماشاءاللہ بچے آپ کے چھے بچے آپ کے تو کس طرح ٹائم دیتے ہیں آپ ان کو سب کہتے ہوں گے ہم سب کو ٹائم اس طریقے سے نہیں مل رہا جس طرح ملنا چاہیے تھا تو پھر کیسے مناتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں کچھ بتائیں گے تعلق کیسے ہیں بچوں سے بچے بھی سمجھ گئے ہیں دوستانہ تعلق ہے وہ سمجھ گئے ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ اس طرح ہے ٹائم نہیں ملتا ہے تو بچے بھی مینیج کر رہے ہیں چاہتے ہیں بچے بھی سیاست میں آئیں فیدال تو اس طرح کی بات نہیں ہے بچوں میں ہمیں تو پڑ رہے ہیں دیکھتے ہیں چھوٹے ہیں بھی بڑے ہیں بڑا بیٹا کہتا ہے کہ میں سیاست میں آؤں گا ایمینے بنوں گا اس طرح کی باتیں ہوں کرتا ہے لیکن میں اس کو بھی تک اس سیاسی معاول میں نہیں لے جا رہا ہوں تو اپنے امی ابو سے آپ کا تعلق کیسے تھا آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحب دونوں ماشاء اللہ حیات ہیں دیکھتے ہیں والد صاحب میں جب تین سال کا تھا تو وہ فوت ہو گئے تھے تو امی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے انہوں نے کافی مشکلیں دیکھی ہیں اپنی لائف میں تو میں کوشش کرتا ہوں ان کے دن میں یا دو دن میں آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ امی کے ساتھ گزار تو آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے حوارے سے بتائے گا کتنے بہن بھائی ہیں ان سے تعلقات کیسے ہیں آپ کے ہم ساتھ بہن بھائی ہیں تو بڑا اچھا تعلق ہے دو بھائی ہم ساتھ رہتے ہیں تیسرا بھائی برابر میں رہتے ہیں تو سب ایک قریب ہی رہتے ہیں ساتھ ہی رہتے ہیں اکثر گیدرنگ ہماری ہوتی ہے رات مجھے یہ بتائے گا کوئی ایسا واقعہ اپنے پورے سیاسی کریئر میں جو آپ کو کبھی نہیں بھولے گا جو آپ شیئر کرنا چاہیں دیکھئے جی فیپس پارٹی کے ورکروں کے لیے خاصے ہوگر پاکستان کے لیے وہ ستائی دسمبر دوہزار ساتھ کا واقعہ ہے جو پتہ ہی نہیں پڑھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کوئی پمپ جلا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی گاڑیاں جلا رہا ہے تو اس طرح کا معاول تھا بی بی صاحبہ ہم سے بچھڑ گئی ہر بندہ رو رہا تھا میں نے اس وقت جتنے پریشان اس وقت لوگوں کو دیکھا آج تک نہیں دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کے اپنے گھر میں میں یہ تو تو ہمارے گھر والے رو رہے تھے نیوز انکرز کو میں نے دیکھا وہ ٹی وی پر بیٹھ کر رو رہی تھی تو اس سے بڑا میرے خیال میں واقعہ میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا بے شک ایسا یہ ہے میں نے بھی اتنا بڑا سانیا وہ بھی جو اس طرح اچانک سے گزر گیا اور اس کے بعد جو حالات تھے وہ بالکل ناقابل فراموش ہیں وہ کبھی بھولائے نہیں جا سکتے اچھا لیاکت صاحب میں چاہوں گی کوئی ایک ایسا میسج جو کہ آپ اس پلیٹفورم کے توسط سے دینا چاہیں پاکستانیوں کو ان حالات و واقعات میں کیا دیں گے دکجی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت کریں آپ جس فیلڈ پر بھی ہیں جس کوئی کوئی بھی فیلڈ ہو میڈیا والے اپنی فیلڈ پر محنت کریں جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ محنت کریں تو جو بھی ان کے عوپیز ہیں جو وہ بننا چاہتے ہیں اس پر وہ کام کریں تو کوشش کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اس ملک کے خاطر آپ سوچیں اس ملک کی بہتری کے لئے سوچیں اور آپ دیکھیں کہ اس ملک کو بہتر سے بہتر کون چلا سکتا ہے مجھے آپ بتا دیں میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے لئے جتنی قربانیاں بٹو خاندان نے دی ہیں جتنی قربانیاں پاکستان پیپس پارٹی نے دی ہیں اس سے زیادہ قربانیاں نہ کوئی دے سکتا ہے ناچ تک کسی نے دی ہیں تو آپ دیکھیں ہم اس ملک کو ایٹم ایٹمی کورت اگر بنایا ہے تو پاکستان پیپس پارٹی کا بہت بڑا آت ہے میزائل ٹکنولوجی میں آت ہے ہمارے لیڈران نے شادتیں دی لیکن وہ پیچھے نہیں اٹھے وہ نہ کبھی یہاں سے بھاگے آسے پولیز ارزاری صاحب دس بارہ سال انہوں نے اسیری کاٹی لیکن کوئی انہوں نے پلان نہیں کیا کہ ملک سے باہر جائیں تو اس طرح کے لوگ ہیں جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں جو اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں جو اپنی زندگی کی جوانی جیلوں میں کار دیتے ہیں تو آپ بھی دیکھیں کہ پاکستان دیکھو ہمیں معیشیت کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں تو جب پاکستان مشکل میں تھا اس وقت پیپس پارٹی آئی پاکستان کو مشکل سے نکال ہے تو اس ورد بھی انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی اس ملک کو بہرانوں سے نکالے گی پانی کا وعدہ ہمارا کافی حد تک ہم نے خیر لائنے دو ڈال دی ہیں لیکن جو بڑی سکیمتی تقریبا 15 عرب روپے کی جو کوویڈ آیا پھر سہلاب آیا وہ ہم پورا نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اللہ اللہ نے چھا بہت جلد وہ وعدہ ہم پورا کریں گے لوگوں کو پانی فران کریں گے اچھا میں آپ نے پانی کا ذکر کیا ہے تو میں جاؤں کہ تھوڑی سی تعلیم پر بھی میں بات کروں آپ نے اپنے حلکے کے حوالے سے نوٹس کیا ہے وہاں پر سکولز کی تعداد پھر ہم جو اکثر یہ شکایت سنتے ہیں گوزٹ ٹیچرز گوزٹ سکولز کیا آپ نظام تعلیم کا آپ دیکھ رہے ہیں سپیشلی کراچی میں اپنے حلکے میں صحیح ہے دیکھیں جی ہمارے حلکے میں آپ دیکھیں گے یہاں سے اگر کوئی ٹی آپ اگر گئی ہیں مبارک گلش کی طرف آپ مندیاری لال بکھر اس طرف گئی ہیں تو یہ ٹیچر برتی جو ہوتے ہیں ہمارے وہ مختلف جگوں سے وہاں پر پہنچ نہیں سکتے وہ کراچی کے اندر رہنے کے باوجود بھی وہاں پر ان کو دو گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں ڈیڑ گھنٹے لگتے ہیں تو اس دیئی علاقوں میں خاص طور پر ایسا ہو کہ وہ دیئی ٹیچروں جو وہاں پر رہیں رات دن رہیں جو علاقے کیوں تو ان کو ترجیح دی جائے تو کافی عد تک اس طرح ہوا بھی ہے ابھی سردار شاہ صاحب نے کافی کوشش کی ہے تو اس میں ابھی بہتری آئی ہے جو دیئی علاقوں میں شہری علاقوں میں تو اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آتے ہیں بچے بھی پڑھتے ہیں ٹیچرز بھی آتے ہیں تو اسکول ہم نے اس میں کافی ریونیوٹ بھی کیا ہے کافی اسکولوں کو بہتر بھی کیا ہے نئے اسکول بھی بنائیں اور سپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے ظلے میں کوئی اسکول نہیں تھا تو اس میں بھی ابھی سنگے بنیاد ہم نے رکھ دیا ہے تو وہ بھی کام چل رہا ہے تو اسپیشل بچوں کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسکول پڑھائی بھی آسل کریں اور کوئی اونر بھی سیکھیں ساتھ ان کے ساتھ اونر سیکھنے کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے ان کو کوئی دستکاری کوئی آئی ٹی کا کوئی سارے کورسے ہم نے رکھیں تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ چلنے جی بڑی اچھی بات ہے اگر اس پر کام ہو رہا ہے کیونکہ دیکھئے سیاست جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے بہت سارے معاملات ہیں جن کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے جن پر ظاہرہ فالو اپ لینا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے پھر عمام کو جواب دے بھی ہونا پڑتا ہے پاکستان میں سیاست بیسے آسان ہے آپ کی نظر میں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہر لیاز سے مشکل ہے میرا خیال ہے نظریاتی سیاست دان بننا مشکل ہے ورنہ لوٹے تو آپ بے شمار ہیں بلکل وہ تو اپنے مفاد کے لیے کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں اس طرح نہیں ہے ایک جگہ پھر آپ کھڑے ہو تو اس میں آپ کو تکلیفیں بھی سینی پڑتی ہیں کبھی آپ کی حکومت ہے کبھی نہیں ہے لوگوں کے مسائل بھی سننا ہے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے مسائل اگر رات کو کسی کو پولیس گیر اٹھا کے لے جاتی ہے آپ کو جانا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے پوچھو گے کہ بھی کیا مسئلہ ہے لوگ بولتے ہیں کہ چلیں ہمارے ساتھ چلیں ہمارے ساتھ آگے اگر آپ یہ پانی کا مسئلہ نہیں کر سکتے روڑوں میں ہمارے ساتھ بیٹے تو اس طرح کی کافی لوگوں کی ایکسپیکٹڈ ہے سیاست دانوں کے اوپر تو سیاست دانوں پر بات بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں میں آخری سوالے کا آپ سے کروں گی اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گی اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی ہم سیاست پر بات کر رہے ہیں موروسی سیاست پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ جہاں پر بات آتی ہے نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی میاں صاحب نظر آ رہے ہیں پھر آگے مریم تیار ہو رہی ہے زدداری صاحب ہے تو بلاول رڈی ہے اس پر بڑی تنقید ہوتی ہے آپ کے خیال میں موروسی سیاست ٹھیک ہے یا پھر نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیاز سے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم گیلانی صاحب کو بنایا وزیر اعظم اس کے بعد رجا پرگز شرف صاحب کو بنایا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سندھ میں ہمارے پاس سائن قائم علی شاہ وزیر اعلا بنے سائن مراد علی شاہ وزیر اعلا بنے تو اس میں کہاں سے موروسی سیاست پیپلز پارٹی کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پرانے علکے ہیں اسی پہ جو کینیڈیٹ تھے وہی الیکشن لڑ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں آ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی ہیں اچھا میرے پر پوائنٹے پی اس طرح سے مختلف ہے کہ اگر کسی میں لیڈرشپ کالٹیز ہیں کوئی اتنا ویل ایجوکیٹڈ ہے یا پر سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو بھلے وہ کسی کا بیٹا ہو وہ کیوں نہیں مورس چلا سکتا مقصد ضروری ہے کہ آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ابھی مورسی سیاست لوگ بات کرتے ہیں لیکن ہماری پارٹی کے لوگ بلاول بٹو زرداری صاحب کو چاہتے ہیں تو کوئی دوسرا ہمارا چیئرمن بنے تو ہمیں وہ قابل قبول ہے نہیں بات سیدھی ہے سارے پارٹی کے لوگوں کو چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب پر اعتماد ہے ابھی آپ کہتے ہو کہ چیئرمن صاحب کو اٹھا کر کسی اور کو لائیں اگر دیگر لوگ کہتے ہیں تو وہ کسی پارٹی کے ورکر کو بھی قبول نہیں ہے اچھا پیسے آپ کی option میں ہے کوئی اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو پھر آپ کس جماعت میں ہوتے اگر آپ میں سیاستی کرنا ہوتی دیکھیں جی میں تو مطلب ایکسیڈنٹ کے طور پر آئے ہوں سیاست میں ہاتھ ساتھی طور پر ہم ہم تو سپورٹر تھے پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے سپورٹر تھے پوری فیملی اور دوستوں نے آگے کیا تو میں ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی عدا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کنونس کیا آپ آ جائیں پہلے تو ہم اپنا کام کرتے تھے یعنی آپ کسی دوسری جماعت کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے کہ آپ اس میں ہوتے بس ہوتی تو بس پیپلز پارٹی ہوتی ہوتی تو بھی بس پیپلز پارٹی ہوتی سیلے جی بہت سکریہ آپ کا لیاقت اسکانی صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور یقینی طور پر آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا لیاقت اسکانی صاحب کے بارے میں جان کے کہ وہ کس طرح کی زندگی بزار رہے ہیں کیا ان کی روزمرہ کی روٹین ہے اور سیاست کرنا کتنا مشکل ہے تو انشاءاللہ اگلے پورکاست پھر سے کسی دوسری شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کو ان کو بھی جاننے کا موقع ملے گا تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ